نمسکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اور ہمارے خاص سیگمنٹ جس کا نام ہے خاص ملاقات میں آج ہم آپ کو انٹرڈیوز کرانے جا رہے ہیں فلم انڈسٹری کے جانے مانے کی کی گوست سوامی جی سے جو کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے آج ہمارے ساتھ آئین ایچ کے دفتر میں موجود ہیں ان سے کرنی ہے دھیر ساری باتیں انہی کے انداز میں تو شروع کرتے ہیں انٹرویو کا ایسل سلہ کیے کہ جی آپ ہمیشہ کی طرح اتنے کیوٹ اتنے پیارے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ تو آج میں زیادہ کیوٹ لگ رہا ہوں کیونکہ آپ ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے جو مجھے کیوٹ بولا اس سے اور کیوٹ ہو گیا ہوں میں سب سے پہلے آئین ایچ کے سبھی درسکوں کو میں نمشکار پرنام ساتھ سری اکال اسلام علیکم آپ سبھی ہنستے رہیے کھل کھلاتے رہیے گلاب کی طرح ایک دم خوبصورت لگیے آپ سب کو میں گنیش چطورتی پر یہ گنپتی بپا کا سمیش چل رہا ہے بہت سارے بدھائیاں دیتا ہوں سب خوش رہی ہے جی بلکل اور آپ ہمیشہ لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں تو ہم سب ہستے بھی رہتے ہیں کیونکہ آج کے سمیش میں ضرورت بھی ہے کہ ہم خوش رہے زیادہ زیادہ سمیش باقی ٹینشنز کو ہٹا کے ہم ہمیشہ ہستے رہے ہیں اور کے کے گو سامی سے بہتر یہ کام کوئی کر نہیں سکتا کہ جی اس مزاک اور مستی کے پیچھے یا کہیں اس چہرے کے پیچھے کئی ایسا اسٹرگل ہے جو چھپا ہوا ہے وہ بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کے ممبئی تک کا سفر اسے یاد کرتے ہیں کئی بار جیسا کی میں نے آپ کے بارے میں جتنا پڑھا ہے کہ آپ سات آٹھ سال تک ایک روٹی کھا کر بھی آپ نے وقت گزارا ہے آج مستی کرتے ہیں وہ تو سٹرگل سب کو کرنا پڑتا ہے جو میں نے سٹرگل کیا ہے وہ ایسا ہی سٹرگل ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کسی کو تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ کیا ہے کیونکہ مجھے ایک نئی لائن کھیچنی تھی میرے جیسے لوگوں کے لیے پہلے فلم انڈسٹری میں بہت چھوٹے چھوٹے رول ہوتے تھے جس سے گھر نہیں چل سکتا تھا تو مجھے ایک نئی لائن میری اپنی ایک ریکھا کھیچنی تھی کہ مجھے اچھا رول ملے میں اچھا کچھ کروں بڑا رول کروں جب تک بڑے رول بڑے فلموں میں یا سیریلوں میں لنبا رول نہیں کروں گا تب تک میں اپنا گھر نہیں لے سکتا اچھی جندگی نہیں جی سکتا وہ تو ویسے ہی بس چھوٹے چھوٹے رول کر کے صرف جی سکتے تھے تو آپ کو جب کچھ لنبا کرنا کچھ اچھا کرنا ہے تو آپ کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا تو میں نے بھی سٹرگل کیا ویسے میں آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ جو سٹرگل میں نے کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے دیکھ کر لوگ آپ آج میں آپ مان لی گے میں آج ایکٹر نہیں ہوں میں ایک دم نیا کے کے گو سوامی جو بیار سے آیا ہے میں آپ کے اوفیس میں آؤں گا تو آپ سمائل کریں گا کیسے ہو کیا حال ہے اٹلیسٹ میری ہائٹ کے وجہ سے آپ پانی پییں گے کیا مجھے آپ پانی کے لیے پوچھیں گے یا رول کے لیے میں اپنے ایکٹنگ کے بارے میں بات کروں گا کہ مجھے کچھ رول دیجئے میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں دیکھا جائے تو جو آپ کے جیسے لڑکیاں یا جو ایسے نارمل لوگ ہیں سٹرگل تو ان کے لیے ہے ان کے لیے اور زیادہ ہے میرے لیے تو پھر بھی کم ہے میں ان کے لیے آپ دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ چیندت رہتا ہوں اگر ہم نے کچھ اچھیب کیا ہے تو وہ کچھ مطلب کم محنت میں زیادہ کیا ہے پر جو نارمل لوگ ہوتے ہیں حالانکہ میں بھی نارمل ہی ہوں لیکن جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو ہائٹ میں اچھے ہوتے ہیں ان کا سٹرگل زیادہ ہے کےکے جی آپ یہ جو آپ نے بات بولی ہے بہت کم سمئے میں اور بہت کم شبدوں میں بہت بڑی بات بولی ہے ہم چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں سامانے کت کاتھی ہو یا ہم سب کچھ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی عشور کو دوش دینا نہیں چھوڑتے زمانے کو دوش دینا نہیں چھوڑتے ضرورت یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں اس میں اپنے آپ کو ثابت کریں اور وہ KKG نے جیسا کر کے دکھایا آپ سب کے لیے آئیڈیال ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو ایسا کچھ مد کریے کہ ہم سیریس موڈ پر چلے جائیں اپ کمینگ پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کے ایک دھمال پہ دھمال فلم آ رہی ہے جس کی شوٹنگ ہم نے پیچھلے سال رائپور میں ہی کی اور بھوچپوری کی میں نے اسٹی کے آس پاس فلمیں کی ہوئی ہے اور بہت میرا من کر رہا ہے کہ میں چھتیس گھری فلم بھی کروں چھتیس گھریہ سب سے بڑھیا میں بھی چھتیس گھریہ سب سے بڑھیا بن جاؤں اور میں نے گجراتی فلم کیا ہے ایک راملو عویس کی مراتھی فلم کیا ہے اور بھی بہت ساری فلمیں آ رہی ہیں میری ہندی فلمیں آ رہی ہیں سیریل ویب سیریز کے آبی سمیہ چل رہا ہے ایک ویب سیریز کر رہا ہوں تو اس طرح سے آتے رہیں گے آپ کو سب اپ ڈیٹ ملتا رہے گا کوئی ایسا ڈریم جو آپ کا بھی پورا ہونا باقی ہے اور وہ آپ چاہتے ہیں کی ویسا ہو میرا جو ڈریم ہے وہ فلم لائن سے ہٹ کے ہے میں پیسہ جامع کر رہا ہوں ایک جگہ جمین لینے والا ہوں گاؤں میں سپیشلی دیکھنا چاہتا ہوں میں بیہار یا ایسا کچھ گاؤں جہاں پر لوگ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کمانے لگتے ہیں پڑھ لک جاتے ہیں اور ہم چالیس پچاس کے اوپر پہنچتے ہیں تو بہت سے ابھی بھی گاؤں میں حالانکہ ابھی تو شہروں میں سب سمائے بدل گیا ہے لیکن گاؤں میں لوگ اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ان کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں قدر تو چھوڑیے انہیں کپڑا تک ٹھیک سے نہیں دیتے ہیں انہیں اچھا بھوجن نہیں دیتے اور بات بات پہ ان کو تانے مار تم نے کیا کیا میرے لئے ہم کو اتنا کوئی چلانا ہوتا ہے تو میں ویسے بزرگوں کے لئے ایک ویسا آشرم اس کو میں آشرم کا نام نہیں دینا چاہتا ہوں انات آشرم ٹائپ کا نہیں دینا چاہتا ہوں ان کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کما کما کے اور میں اپنے پیسے سے ان کی سیوہ کروں اور اپنے ہاتھوں سے کروں بہت اچھی بات آپ نے کہی اور ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کا واقعی میں انت میں پھر کوئی سہارا نہیں ہوتا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں شاید ہم اور آپ سے بھی کئی بار یہ گلتیاں ہوتی ہیں کے کے جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے بھابی جی گھر پر ہے کیا یہ ابھی اس ٹائم کا اتنا پاپلر شو ہے آپ ابھی بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں آنے والے وقت میں اور بھی آپ کی کومیڈی ہم کو اس میں دیکھنے کو ملے گی ابھی دس دن پہلے ہی بھابی جی سے فون آیا تھا کی کھرنا ہے پر وہ ڈیٹ شاید آگے پیچھے ہو رہا ہے تو شاید میں جا کے پھر سے بھابی جی گھر پہ ہیں میں کروں گا ویسے تو اس میں بہت کچھ بدلاؤ ابھی سننے کو آیا ہے جو انیتا بھابی تھی وہ چلی گئی ہے جو دو بھابی میں ایک شبھانگی جی ہے انیتا جانیتا جی شاہد چلی گئی ہے اور میں بھابی جی میں افکورس آنے والا ہوں CID میں پھر سے آنے والا ہوں کے کے جی بہت ساری شب کامنا ہے جو آپ کے upcoming projects ہیں چھتیس گڑ کے بارے میں ہم ضرور ایک آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سوچتے ہیں آپ اس راج جی کے بارے میں اور یہاں آپ چھتیس گڑیا آپ نے کہا چھتیس گڑیا سبلے بڑھیا چھتیس گڑ میں نے جیادہ تو میں گھوما نہیں میرے ایک یہاں دوست ہے ہیمنت ہیمنت بھائی ہم سے ملنے آج میں انہیں کے لیے یہاں آیا ہوں ایک میرے دوست ہیں وہاں چنٹو دشانی جی ان کا ریسٹوڈینٹ کے اوپننگ کے لیے کل آیا تھا ہمیں تو ابھی میں ہیمنت بھائی کے ساتھ آج میں چھتیس گڑ بھومنے والا ہوں بہت جگہ جاؤں گا آج گھوموں گا ویسے چھتیس گڑ جو جو میں نے دیکھا ہے آج میں گیا تھا دللی راجرہ دللی راجرہ وہاں سے یہاں آنے جانے میں جو گری نیز دیکھا ہے میں نے جو پلانٹس دیکھے ہیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر سودھ ہوا سودھ پانی اور سودھ لوگ دیکھتے ہیں سبھی لوگ دل کے سکتم سچے چہرے پر مسکر آہات اور تبھی یہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں یہ تو آل چھتیس گڑی لوگ آپ لوگ لڑکا ہو یا لڑکی بزرگ ہو ایسے ایسے بزرگ لوگ بھی ہنستے ہیں کنٹینیو ہنستے رہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا ہنسنے والا بیوکتی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے دیکھئے پیچھے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں جتنے لوگ ہنستے ہیں وہ سب خوبصورت رہتے ہیں اس لئے آپ سب ہمیشہ ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور آپ ہساتے رہیے یہی لکش بھی ہے اور آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ بڑے پوزیٹیو ہیں آپ نے شروعاتی اس طرح سے کی لیکن ایک سوال یہاں ضرور بنتا ہے کہ آپ جیسے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کوئی بیماری نہیں ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن آپ نے اسے جذبے کے ساتھ پا لیا لیکن کئی لوگ نہیں پا پاتے ایسے میں ان لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسج ہے نہیں ان لوگوں کے لئے میں تو خود ہی سامنے میسج ہوں اور وہ لوگ بھی اب اس ڈیجیج کے اب شکار نہیں رہے اب ان لوگوں کے اندر ان کے دماغ میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اب یہ بھی شارک صاحب نے ایک زیرو فلم بنائی ہے تو شارک صاحب سے بھی میں نے انٹرویو میں کہا تھا اگر شارک صاحب ہمیں موقع دے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا اور شارک صاحب نے خود ہی اورول کر لیا لیکن شارک صاحب نے ایسی فلم بنائی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں تھنکفل ہوں شارک صاحب کا کہ انہوں نے ایسا سوچا اور اس طرح کے سوچ اب دوسرے پروڈوسر ڈیریکٹر میں بھی آئیں گے تو ایسے میرے جیسے لوگوں کو زیادہ ٹینسل لینے کے جورت نہیں ہے باہر نکلو کام کرو سٹھگل کرو فلم میں نہیں آپ دوسرے بہت سارا سب کچھ کر سکتے ہیں میں گاڑی ڈرائیب کرتا ہوں فورویلر چلاتا ہوں میں میرا سارا کام خود ہی کرتا ہوں میں گھپڑہ دو سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں تو کوئی بھی یہ سوچ کے میرے ہاتھ چھوٹے ہیں میں حیٹ میں چھوٹا ہوں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کیا نہیں کر سکتے ہر کچھ کر سکتے تو اب باہر نکلو اور کرنے کی کوشش کرو فوکس کرنا چاہیے جیسے کی کیکے گوڑسوامی کہہ بھی رہے ہیں کی کیکے جی آپ کو آئین اچ کے دفتر میں آکے کیسا لگ رہا ہے آئین اچ کے دفتر میں آکر مجھے بہت اچھا لگا آئین اچ کے درشکوں کو میں پیار دہی چکا ہوں اور یہاں کے سب ہی جتنے بھی میمبرز جتنے بھی سٹاف ہیں سٹاف مطلب جو بھی ہمارے دوست ہیں سب لوگ بہت اچھے ہیں بڑے پیارے ہیں ایڈیٹر اور یہ میں آپ کا نام کیا ہے انکیتہ جی اور آپ ہیں سب ہی لوگ یہاں پر سب بہت اچھے ہیں آئین اچ کے سب ہی سٹاف کو میں بہت سارا پیار دیتا ہوں پھر سے لیو مسکرائیے ایک بار جھوڑ سے مسکرائیے اور کے کے جی آپ ایسے ہی سب کے چہروں پر مسکراہت کا کارنٹ بنتے رہے کہتے ہیں کہ جن کے ارادے سچے ہوتے ہیں سپنے سچے ہوتے ہیں اور یدی جنور اور جذبہ ہو تو وہ اس منزل کو پار کر ہی لیتے ہیں اسے پا ہی لیتے ہیں بس ضروری ہے کہ اپنے اندر کانفیڈنس بنائے رکھئے وشواس بنائے رکھئے کیونکہ گوسامی سے یہ خاص ملاقات تھی دھیر ساری اچھی باتیں انہوں نے بتائیے اپنے جیون میں ضرور اتاریے انہوں نے جیون کو ایسے ہی خوشحال کر دی رہے یہ مقصد آئین اچ کا بھی ہے اسی کے ساتھ فلال اتنا ہی لیکن لگاتار جاری ہے اپڈیٹس کا سلسل آئین اچ پر لیٹس خبروں کے لیے ضرور وزٹ کریں آئین اچ نیوز جوٹ ان پر ہمسکار